دوستو سواکت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم تیجس ایک کرافٹ کے مارک 3 ویرینٹ کی اوپر بات کریں گے یہ بھی بات کریں گے کہ کیا ایسا کوئی ویرینٹ ہے بھی یا نہیں اور کیا ایسے ویرینٹ کی اوپر فیوچر میں کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو تیجس ایک کرافٹ کے اس ویرینٹ کی اوپر ہم اس لئے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے کومنٹ سیکشن میں ایسا پوچھا گیا تھا کہ کیا تیجس ایک کرافٹ کا کوئی مارک 3 ویرینٹ ہونے والا ہے یا نہیں تو چلیے ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں دوستو ڈی آر ڈیو ابھی کسی بھی تیجس ایک کرافٹ کے مارک 3 ویرینٹ کی اوپر کام نہیں کر رہا ہے ابھی ہمارے دی آر ڈیو نے کوئی بھی ایسا انڈیکیشن نہیں دیا ہے کہ تیجس ایک کرافٹ کا کوئی مارک تھری ویڈنٹ بنایا جائے گا ہمارا جو تیجس ایک کرافٹ ہونے والا ہے اس کے دو سپن آف ایک کرافٹ بنائے جا سکتے ہیں ہمارا دی آر ڈیو ایک اے آئی بیسٹ انمینڈ ونگ مین پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے جو کہ تیجس ایک کرافٹ کے اوپر بیسٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارا دی آر ڈیو نے اس سے پہلے ایک ایسا انڈیکیشن دیا تھا کہ ہم ایک سنگل انجن سٹیلت ایک کرافٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ شاید تیجس ایک کرافٹ کے اوپر بیسٹ ہو سکتا ہے تو چلیے ان دونوں پروگرامز کے اوپر بات کر لیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو بوشے کا جگ ہونے والا ہے ان میں انمینڈ ٹکنالوجی کا کافی استعمال کیا جائے گا اور ایسی ہی ٹکنالوجی کا استعمال ابھی ہمارے سٹیلت ایک کرافٹ کے ساتھ کیا جائے گا ہمارے ایم سے ایک کرافٹ کے لیے ایک ای ای بیسٹ انمینڈ ال سی تیجس کانسیپٹ ڈیویلپ کیا جارہا ہے اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا جارہا ہے ڈی آر ڈیو ایک ایسے آٹونومس ایک کرافٹ کو بنانے کے اوپر کام کر رہا ہے جس میں کسی بھی پائلٹ کا استعمال نہ ہو اور وہ آٹونومس اڈان بھر سکے اس میں ہومن ایلیمنٹ کو کافی کم کر دیا جائے گا اور یہ ایک کرافٹ اپنے آپ ہی ہنٹر کلر موڈ میں کام کر سکے گا اور انفرمیشن کو بھی کلیکٹ کر سکے گا جیسے کی انٹیلیجنس سرویلنس اور کنسلس جیسے میشنز کر سکے گا ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اوپر کافی کام کیا جارہا ہے اور ہمارا دیش بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس معاملے میں پیشے رہ جائے اسی لئے انمینڈ لسی تیجس کونسیپٹ کے اوپر بہت جلد کام کیا جائے گا اور جو ہمارے نیکس جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کے لئے ٹیکنالوجی ڈیویلپ کی جائے رہی ہے اسے اس ایک کرافٹ میں استعمال کیا جائے گا اس پروجیکٹ کے اوپر اس لئے کام کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا جو تیجس مارک ون ایک کرافٹ ہے وہ کافی لو کاسٹ آپشن ہے اور ایسے ایک کرافٹ کو ایک انمینڈ ونگ مین کونسیپٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے امریکہ اور رشیہ دونوں دیش ہی ایسے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایسا ہی پروجیکٹ ہمارا ڈی آ ڈیو بھی چلا رہا ہے سورسز سے ایسا پتا چلا ہے کہ اگر ایسے پروجیکٹ کے اوپر کام کیا جاتا ہے تو یہ پروجیکٹ دو فیسز میں چلایا جائے گا اس کے پہلے فیسز میں ایک نیٹورک اینیبلڈ انمینڈ لسی ای تیجس پروجیکٹ بنایا جائے گا جو کی مینڈ ایک کرافٹ کے ساتھ ایک فورس ملٹیپلائر کے طور پر کام کر سکتا ہے اور اسے ونگ مین کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے سیکنڈ فیسز میں ایک جیادہ اے آئی ڈریون پروجیکٹ چلایا جائے گا جس میں ہیومن کرو کو بلکل ختم کر دیا جائے گا اور اس کا کام بہت کم ہو جائے گا اور یہ ایک کرافٹ خود بخود کام کرے گا ایم سی ہمارا پہلا ایسا مینڈ ایک کرافٹ ہوگا جس میں ایسی کیویبیلٹی ہوگی کہ وہ ایک اے آئی ڈریون ایک کرافٹ کو انپوٹس دے سکے اور وہ ایسے ایک کرافٹ کو خود بخود کنٹرول کر سکے اس کے ساتھ ہی اس وقت کے دیا ڈیو چیف ستیش ریڈی نے منشن کیا تھا کہ ہم ایک مارک ٹو آر وی سٹیلتھ ایک کرافٹ پروگرام کے اوپر کام کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے دیش کا ایک سنگل انجن سٹیلتھ فائٹر ایک کرافٹ ہوگا جو کی میڈیم ویٹ فائٹر ایک کرافٹ ہے جس مارک ٹو اور ایم سی پروگرام کے لیے ڈیویلپ کی گئے ٹیکنالوجی کے اوپر بیسٹ ہوگا اس ایک کرافٹ کی پاسیبل کنفیگریشن یہ بتائی جا رہی ہے ٹیک آف ویٹ انیس ٹن ہے ہمارے پاس ابھی تقریباً دھائی سو ایسے ایک کرافٹ ہیں جو کی میڈیم ویٹ کٹیگری والے ہیں ہمارا دیش مک ٹونٹینائی یو پی جی میرائی ٹو تھاوزنڈ اور جیگواز ٹائک ایک کرافٹ کا استعمال کر رہا ہے جنہیں کی فیوچر میں تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ جیسے ایک کرافٹ سے ریپلیس کیا جائے گا ڈی آ ڈیو چیف نے اس پروجیکٹ کو منچن تو کر دیا تھا لیکن اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں دی تھی لیکن اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں جیسے کی کیا اس ایک کرافٹ کی ضرورت بھی ہے یا نہیں اور کیا یہ ایک کرافٹ تیجس ایک کرافٹ کی اوپر بیسٹ ہوگا اور یہاں یہ ایم سی ایک کرافٹ کی اوپر بیسٹ ہوگا اگر ہم ہمارے ایم سی پروجیکٹ کے بارے بات کریں تو ایک ٹوین انجن ایک کرافٹ ہے جو کی ایک سٹیلس ایک کرافٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جو ٹوین انجن اے کرافٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں مینٹین کرنے کے لیے کافی ایکسپینسیب ہوتے ہیں اور اوپر سے یہ ایک سٹیلت اے کرافٹ ہے تو اس کی مینٹینس اور بھی زیادہ مہنگی ہو جائے گی ہمارا دیش ایم سی پروجیٹ کے تقریباً سو سے زیادہ اے کرافٹ خریدے گا لیکن ان اے کرافٹ کو زیادہ گنتی میں خریدہ نہیں جائے گا کیونکہ ان کی مینٹینس کافی مہنگی ہوگی اور ایسے ہی کام کے لیے ایک سنگل انجن سٹیلت اے کرافٹ کام آئے گا جیسے کہ امریکہ نے بھی اپنے ٹوین انجن ایف ٹونڈی ٹو اے کرافٹ کا استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی سنگل انجن ایف ٹھٹی فائیو اے کرافٹ کو ڈیویلپ کیا ہے تو ایسے ہی ہمارا یہ پروجیٹ بھی ہو سکتا ہے اگر اس پروجیٹ کو تیجس مارک ٹو پروگرام کے اوپر بیس کیا جاتا ہے تو اس میں کافی پرابلمز ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک لیگیسی ڈیلٹا ونگ اے کرافٹ کو اور ایک کلوز کپلڈ کناڈ ڈیزائن کو ایک سٹیلت اے کرافٹ میں کنورٹ کرنا کافی مشکلوں بھرا چیلنج ہوگا اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ایک رف پروجیٹ ہوگا جیسے کہ چائنہ کا جی ٹوینٹی پروجیٹ ہے کیونکہ ابھی تک اینلیسٹ کا یہی ماننا ہے کہ کناڈ والے ڈیزائن کو ایک ایفیکٹیو سٹیلت پلیٹ فارم میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایم سی اے کرافٹ کے ڈیزائن کو ایک سنگل انجن پروگرام میں کنورٹ کیا جائے تو اچھی اپشن ہو سکتی ہے لیکن اس کی بھی کافی پابلمز ہوں گی کیونکہ جو ایک پچیس ٹن کا ایم سی اے کا ڈیزائن ہے اسے اگر آپ سنگل انجن فائٹر اے کرافٹ میں کنورٹ کریں تو اس کے لیے اگر آپ کو ایک سنگل انجن چاہیے تو وہ کافی ہائی کپیسٹی والا ہونا چاہیے اس کا جو تھرسٹ ہے وہ ون ہنڈر سی ایمٹی کین کلاس والا ہونا چاہیے اور ایسا انجن ہمارے پاس کوئی بھی ایویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس ابھی جو انجن ایویلیبل ہیں جو کی ایم سی اے کے لیے ڈیویلپ کیا جائیں گے وہ جلد سے زیادہ ایک سو سولہ کین تھرسٹ کلاس والے ہونے ہیں اور اگر ایسے سنگل انجن کو مارک ٹو آر وی سٹیلت اے کرافٹ میں استعمال کیا جائے گا تو اس کے میکسیمون ٹیک آف ویٹ کو کم کرنا ہوگا اس کے میکسیمون ٹیک آف ویٹ کو پچیس ٹن سے کم کر کر بیس یا اٹھارہ ٹن تک لے کر آنا ہوگا جس سے کہ وہ ایک سنگل انجن کے ساتھ اچھا کام کر سکے ہم ایک بیس ٹن کے میکسیمون ٹیک آف ویٹ والے ایک کرافٹ کو پاور کرنے کے لیے کم سے کم ایک سو چالیس کین کے تھرسٹ والے انجن کی ضرورت ہے ہمارے پاس نہ تو ابھی وان ہنڈر سیمٹی کین تھرسٹ کلاس والا انجن اویلیبل ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ابھی ایک سو چالیس کین تھرسٹ کلاس والا انجن اویلیبل ہے ایک سو ستر کی اینڈ کے تھرسٹ والے انجن کی اگر ہم بات کریں تو ایسا انجن ابھی امریکہ کے پاس ہی ایویلیبل ہے اور وہ اس انجن کو کسی بھی دیش کو نہیں بیجتے ہیں اور وہیں اگر ایک سو چالیس کی اینڈ تھرسٹ والے انجن کی بات کریں تو یہ رشیہ کا سیچن ایل فوٹی ون انجن ہو سکتا ہے جو کی سو تھٹی فائیو اے کرافٹ میں استعمال کیا جاتا ہے اس پروجیکٹ میں دوسری پوسیبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اے ڈی اے کے ڈیزائنرز ایم سیپ ڈیزائن کو ایک ڈھارہ ٹن کے میکسمنٹ ٹیک آف ویٹ والے اے کرافٹ میں تبدیل کر دیں جس میں ہم ایک سو سولہ کی اینڈ کے تھرسٹ والے انجن کا استعمال کریں لیکن یہ جو سبھی پروجیکٹس ہیں انہیں ابھی ہماری منسٹری آف ڈیفینس نے پاس نہیں کیا ہے اور یہ صرف کانسیپٹ سٹیج کے اوپر ہی ہیں تو ابھی ہمارا کوئی بھی تیجس مارک تھری پروجیکٹ نہیں ہے اور اگر فیوچر میں ہمارا کوئی تیجس مارک تھری پروجیکٹ ہوگا تو وہ ان دونوں پروجیکٹس میں سے ہی ہوگا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دماترہ موسیقی